وقال بني آدم و اقوالهم توزن وقال مجاہدن القستاس العدل بالرومیه ویقال القست مصدر المقصد و هو العادل و اما القاسد ف هو الجائر وبالسند المتسلمن ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل الجعفی البخاری رحیمه اللہ ونفعنا بعلومه آمین قال حدثنا محمد بن فضیل ان امارت بن القاقع ان ابی زراد ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم صدق اللہ و صدق رسوله النبی مجھے خطاوجہ اولین مقاطب عزیز طلب این حاضرین معززین این جکے کچھ حضرات موجود ہیں تماظراتی خدمت میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جی کتاب صحیح بخاری شریف یہ آخری حدیث جو درستی رہوا ہے موجہ عزیزو انہ ٹائم تے سبق جو کو پڑھائے گوا ہے وہ ہمیشہ احسان کے مشکلات میں وجہ چڑھیں دعا موجہ علماء دوستان کے خبر آئے اے عزیز طلبان کے خبر آئے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہی کتاب کتری اہمیت رکھے تو آئیں انہیں جے سبق جو انداز چھاہوں ان گر جے بے طرف مقاطبین جے اکثریت ہے شاید جے کڑا ہیں انہیں نمونے سے سبق پڑھائی جے کچھ کون سمجھی سکنا آئیں انہ کا سوائے درس حدیث جی مجلس جے احتمام ساہوں ان گر جے انہیں جے اندر پکوتا ہیوں تھی انتھیوں تاہم آئوں بنا کے ریاجے اعتراف کریا تھو تہنک آگے جتے جتے ختم بخاری جو تقریب ورسا کرائی ہوئیں ختم بخاری جے تقدس سکھے جتروں موہتے احتمام سا جٹھو اتروں کے بھی جائے تھے کون جٹھو الحمدللہ وریب خوشی پہی تھی کن کن جائیتے اصلا ایڑو حشر لٹھو آئے ختم بخاری جے نالے تھے آئیں مقدس کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے درس جے موقع تھے آما کی چھابو دائیاں ان کے پہنچے جلسے جے نمبر بات اٹھے ہو پر نمبر ٹی جو درجوب بہ مشکل نہیں دائے آئیں انہیں گرے مکہ اتری ضرور خوشی آئے تا انہیں درس حدیث جے تقدس سکھے کافی حدت آئیں ہیتے محفوظ کرے ہوئے الحمدللہ باقی رہو مسلو تا کتاب تے آؤں چھابو جے سامو ذکر کریاں انہیں جلائے طبیعت تے کہ ایڑو جبل بیٹھو آجو کو آؤں ہٹائے کون پیو سگاں چھا جے کرے تا کہیں وہ خطاب جلائے تو سلام جن جیو پاک کلام آئے اے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جے انداز سانے کتاب کے لکھو آئے انہیں جی تشریف کیا ہون گھر جے انہیں جا مخاطب آؤں فی الحال کون تھو لیسا حدیث پاک بخاری شریف اتر و تمہاں کی خبر آئے سبنی عالمن میں مشہور آئے تَأَصَّحُ الْكُطُوبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ صَحِحُ الْبُخَارِي قرآن پاک خواباد جکڑے کو صحیح کتاب آئے تَأَمَا بُخَارِي جو ہی کتاب آئے مجھ عزیزو ہکڑے کہیں بزرگ وٹ کو مانو آئے ہو مہنے جو سفر کرے اے چاہیں آئیں تَأَمُ تَوہاں وٹا مہنے جو سفر کرے ہکڑی حدیث بدھن آئے ہوئے اے وہاں حدیث کری ہوئی جے کہا ہون جی بدھن آگے ہی ہوئی فقط کہ مانو بُدھائیو تَأَمَا بُدھائیو تَحِحِ حدیث موکھے فلانے صحابی بُدھائی آئے مو چاہو تھے تَأَمَا بُخَارِي جو سفر برداشت کرے اُتے پاہتو جے کہا موجودہ سکون ہی تَأَمَا برقرار رکھو تَأَنشَاءاللہ کچھ نہ کچھ حدیث جو سبق ضرور پڑھائے گو پر حدیث جو سبق دے پڑھائیں جی ہکڑی نویت آئے علمی جے جو ان عزیز طلبہ کے انتہان پر انہو آئے آئیں جو ان حدیث جو تعلق آئے روحانی اصلاحی تعلق حدیث پاک انتہان میں تشاید تماکا کچھ فنی گالیوں پوچھا دا جے جو ذکر ہے دیکھیں جی آگیا کرے ہیں جے بن طالب بن جی آگیا کرنے دستا تمام انہو مچھا پر آئیں دا البت جے کا حدیث جے کو باب حضرت امام بخاری رحمت اللہ لہتے رکھوائے انہیں جو جو کو اصلاحی انداز آئے انہیں اصلاحی انداز انشاءاللہ عوام بمستفید تھیں دی طلبہ بمستفید تھیں دا جے کو حدیث پاک جو در اصلاحی پہلو آئے تمام کی خبر آئیت کتاب حدیثوں ہزاروں زبانتیں تمام گنتی کرے پڑھو انہما فائدوں کون تھی دو فائدوں صرف انہما تھی دو جے کو تمام جے زبانتا نہیں کرے تمام جے قلبتیں اچھے انہما تمام کی تھی دو فائدوں تینسل انہ سلسلے میں جے کی کچھ بیان کندس انشاءاللہ سبق کا باہر کونوں دو درسی سبق کا باہر کونوں دو مگر انہیں جو انداز وہ کونوں دو جیسا طالب علم انہیں امتحانی پر چوحل کرے سکے انہیں جو تعلق انشاءاللہ اصلاحی پہلو سا ہوں دو پیری پیری جے کو حضرت امام بخاری پہ یہ کتاب کے شروع کہوا ہے کتاب کے شروع کہیا باپو کئی فقان بدل وحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیری پیری اللہ جل شانو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہی ہے جو باپ رکھوا ہے علماء اتے نکتوں کا ڈھنڈائیں تک کتاب ان میں تک کتاب سلات پیری ہوں دو آئے کن میں کتاب تحارت پیری ہوں دو آئے کہ کتاب الایمان کے پیری رکھنڈائیں مگر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب کھا پیری وہیے جو بیان رکھو تو وہیے جی بدائیت کیوں تھی جہمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھا بودھینڈ گرے تھو حضرت امام بخاری یو بودھینڈ چاہے پیو تو انسان وٹ جکاپ معلومات آئے وہ معلومات یا ہوا سے ظاہری جے طریقے ساں ہیں یا ہوا سے بطنی جے طریقے ساں ہیں اکلا ساں ہیں زبانی اکھن ساں ہیں این دیو طریقے معلومات جو دیو طریقے ہوا سے ظاہری باطنی کھن سوائے دیو طریقے آئے تو کوئی مخبر صادقہ چی بدھائے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیری پیری وہی جو باب رکھو تا تمہا جا ہوا سنجھے ذریع سنجھے کا تمہا شے معلوم کندہ وہا حتمی معلومات نہ ہی تمہا جا اکھ جے کہنا بیمار تھی پہ تہکہ کے ایک بار دسندہ اکھ دسند میں غلطی کرے تھی زبان چکھن میں غلطی کرے تھی بخار اچھی ونجھے تو مٹھی شے کڑی نظر اندھی ایڑے نمون سا تمہا جا ہوا سے باطنی بغلطی کرن تھا ایڑے نمون سا تمہا جو اکھل بغلطی کرے تھو تمہا پڑیا ہوں دا کتابن میں منطقی حضرات پانکے اکھلے کل چوندائن او چوندائن تو سجو اکھل آسا منطقی نائی فلسفین وٹ آئے آئے منطقی دی تاریفہ انہاں کیڑی کہیا تاریفہ مراعات و ذہنہ ان الخطف الفکر یعنی انجی مراعات کرن سا ذہن خطف فکری کا بچی سے تاثم مراعات و ذہنہ ان الخطف الفکر انجی قائدن جی ریایت کری ہو تو تمہا فکری غلطی کا بچی دو پیری تمنطقی ایساں کے پان بودھائن اوہاں کی طرح غلطی کا بتائے پیری فلسفہ پان بودھائن اوہاں کیڑی غلطی ان کا بتائے ہو سب کا غدی کے اختلاف تمام ہے اکل بے انسان جو میار نہ ہے حضرت امام بخاری پیری بابیو رکھو بری آخری بابیو تو رکھے تو قرآن پاک جندر آئے تو نظو الموازین القسط اليوم القیامة قیامت جنی توانج آمال ان کے توریو ویندو اتے اکل پرستج کے آیا تن چاہیو تا آمال کیا تو رندہ نماز کیا تو رندی اخلاص قلب جی قیفیت آسا کیے تو رندی تابیلو قیام قرآن پاک جے آیتن میں وَنَظَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيُومِ الْقِيَامَةِ مَانَعِ نَجِيَتِ اللَّهَ سَنِن قیامتِ لِي عَدْلِ انصاف کندھو ترازو برازو کچھ پولے حضرت امام بخاری بری بیو تے بابیو رکھو ترازو جو ذکر قرآن میں آئے ترازو جو ذکر حدیث میں آئے ترازو رکھ بھی وَرِنِنَا اَقُلْ پَرَسْتَ لِي رَدْ دِقَئِ تَئِ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہنجے کتاب جی پیر ہی حدیث باب آئیں پہنجے کتاب جو آخری باب جن میں چونتا تھا انسان جی کہیں بگال جو یقینی فائدو حاصل کرنو جے اُس صرف وَعِجِ ذریع سان تھی سگے تو مجھے عزیزو مختصر وقت میں عرض کریا شاید سمجھن وَعَرَا سمجھن بیا نَ سمجھن اسان جی معلومات جے کیا طریقہ ہے جے میں اسان جا ہوا سے ظاہری زبان آئے اکھا آئے وغیرہ سنگھن آئے ہوا سے باطنی خیال آئے وغیرہ آئے اَقُل آئے اے طریقہ سب غلط اَسَّاوَتْرَ حَتْمِ فَیْسْلُو کے مسئلے جو خوابہ سا کون تھی سگندو حَتْمِ فَیْسْلُو کے مسئلے جو کشفہ سا نتھی سگندو حَتْمِ فَیْسْلُو کرامت سا نتھی سگندو اکڑے مانوں کے کشف تھی واج شرن حجت نہ ہے انہیں جے پہنچے دل جے تسلی جے لا بشک ہو جے مگر یہ کشف حجت ہو جے ہی کونے تو وہاں کے یہ خبر آئے حدیث پاک پڑھا ہے نبی کریم علیہ السلام جی زیارت کے مانوں کی خوابہ میں تھی ہے آئے نبی کریم علیہ السلام کچھ فرمائن پیا چاوندائیں تو انہیں فرمائنے کے کسوٹی تھی جاچو شریعت یہ ظاہری میعار کے مطابق آہے یا نہ فرض کرو تو شراب ہونی پی فلان ایڑانے کے مانوں خوابہ لٹھائیں حجت کون تھی تیرے انہیں کے شریعت یہ کسوٹی تھی مابقو تیکھا باد میں حجت تھی دو کشف حجت کون تھی دو حجت جے لائے اللہ جو کلام اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام انہیں جے کرے حسانہ بزرگان دین کشف ان کے کرامت ان کے دل جے خیالات ان کے الہام ان کے بالکل حسد کون دیدائن جے کلاو شریعت جے خلاف کچھ اچھی دعویٰ کر رہی تھا تو وہاں کے چھار جو کجے تو کترا فساد ہے آئیں کترا فتنہ فقط انہیں لائن جے کرے پیدا تھی ہے قرآن پاک آئیں حدیث میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پورو سندھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بدایو تمامت میے یار تماوات میے یار ہوا سے باطلی کنے تماوات میے یار اکل کنے تماوات destroys US اسامت میے یار نبی کریم علیہ سلام اللہ جللہ شاہدہ نوں جو کلام آئین نبی کریم علیہ وسلام یہ حدیث یہ اسامت میے یار انہیں میے یار رکھے تمہ کھنو مجھے عزیز و آمتہ ہاں کے چھاب دھائیا مطوبات امام ربانی حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علی توحید جو وہ جھنٹوں کھوڑی ہوا توحید میں ہر شئے کے خاک میں اڑائے چھلیں گیا کچھ سمجھنوارا موجود ہے نا ہم عرض تو کریا حکریہ حضرت مجدد الفثانی کے خبر پہ ہی تو موجھے آقا موجھے مربی حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علی مجلس میں فلان کی آئے جے کریں بند نہ کندہ تو اساں فقرہ تمہاں جے زیارت کا مہرن تھی با الفاظ دیگر چھا اسی درگاہ تکو نہیں درسی مگر بعد اب لفظ آئے تو اساں فقرہ تمہاں جے زیارت جے خواہ مہرن تھی بندہ سی اے دو درکو نہیں آئے خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ پہ جے شیخ جے فرزندن کے تو تمہاں جے درگاہ تکو نہیں درسی خاجہ نومان نالے خیر کو گزر گائے اسکال پیدا کہیوں سائیں انہیں جے مجلس میں مانن خوابن اٹھائیں انہیں خوابن میں اصلاح لٹھوائیں تو نبی کریم علیہ السلام انہیں مولود جے مجلس تے جھومی رہائیں انہیں سناخانیارے ناتن تے جھومی رہائیں یو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وچ پوتو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ انہیں تے تمہاں یقین جاہو یہ چاہیے جیئے انہیں پہنچی دل جا خزانہ کھولے رکھیں مکتوبات امام ربانی میں چھ اٹھا ورکت ہیترو لکھیو تھے جی میں خوابن کے خواب کی جیئے مٹلی میں ملائے چلیں تمہاں خوابن تے دنیا کے بسرتہ کرے کشفن تے دنیا کے حلائے ہوتا تمہاں انہیں طریقے تے حلائے ہوتا خواب میں ملائے چلیں نبی کریم علیہ السلام کے خواب میں کے زیارت کرے تھو مجھا دوستو تھو روڈگیاں پہ ہو تو سمجھنگا رہا ہے تے آئین یا کونے ہر تخاجہ باقی بلہ فرمائے تھو تو نبی کریم علیہ السلام جی خواب جی زیارت ہے نمبر ہک کچھ صاحب اکرام بڑا خواب جو معبر سب خواب دیکھ ابن سیرین بڑا معبر ابن سیرین ہے ابن سیرین ہے وٹ کریم دو چوندو ہو تو مو نبی صلی اللہ علیہ السلام جی خواب میں زیارت کی ہے تو ان کے چوندو ہلیو بیان کرے جے کڑا ہلیو او بیان کرے جے کو واقع شمائل میں اچھے تھو تب وہ چوندو تو بے شخص زیارت کی ہے جے کڑا چوندو تو وہ ہلیو شمائل جے خلاف مدھائیں دو تو ان کے چوندو تو جو خواب غلطا تو نبی صلی اللہ علیہ السلام جی زیارت کون کی ہے پر ہر تو مجدد اللہ علیہ السلام جی رحمت اللہ علیہ یہ بھی لکھیو آئے تا اکثر جو خیال یو یہ آئے تا جہاں وہ صورت میں زیارت آئے اے پانے یہ بھی لکھیں آئے شیطان وہ صورت بنائے نگر شگندو آئے حدیث میں آئے ہونے تا شیطان نبی صلی اللہ علیہ السلام جی صورت نہ بنائے شگندو آئے بائیغن جو مسلکہ ہے تجھے کہا واقعی صورت آئے وہ نہ بنائے شگندو آئے بائیغن جو اکثر جو خیال یو آئے تا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ السلام جی صورت نہ تو بنائے شگئے آئین چاہے کھنئی وہ آکیڑے بنمونے خواب میں مانوں لسے پر ان کے ماسوس یہ بھی ہوتی ہے آو نبی صلی اللہ علیہ السلام جی سانتو غلط شکل میں جی کے نیدسے تو تب وہ آئینے کا جو فرقہ ہے چھوٹا تو انجی آئینہ کا کاری چڑھی لائے تو کہ شائع کاری نظر آ چاہتی زیارت بیسک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی مگر تو گناہ گا لائی تو انجی آئینہ کا غلط آئے تینجہ کرے گا اکس کیو آئے اگر پاہنے یہ بھی لکھئی آئے تا شایعہ نسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئی گالہ لائے تا شیطان پہنی کہہ پہنموں نے صورت نہ بنا سکے اچھا انہیں کا بید حضرت مجددف الف ثانی ارحمت اللہ علیہ یہ بھی لکھئی ہوئے ٹھیک حدیث میں معلوم تھی تو شیطان کے طاقت نہ ہے تو صورت بنائے سکے ٹھیک مگر آم تو ہاں کے لئے گالہ گدھائیں یوں ایک وہ کمچین دعا ہے جہ میں شیطان جو دخل کوئنہ ہوں دعا ہے وہ کیڑی جہ پانسندیہ میں چند آئی ہے لئے یہ خواب میں چیٹ چڑا چہا مطلب نہیں ہے جو جے کو تصور کب وہ آئے رات جو اوہ اچھی دعا ہے جے کہ نے یوں خیالی تصور ہونے کے مجدد تھی اچھے تھو تو وہ تو خیالی تصور تھی جو بہرحال اے وری خواب میں نبی کریم علیہ السلام جو کچھ ارشاد فرمائی گیا اوہ ارشاد جے کہ نے بالکل سنت مطابقہ ہے تمہیں یہ اٹھو جے نہ تئیے سمجھو تو بابا حدیث سنت سا قبول کا بھی آئے ننٹوارو مانو حالت غفلت میں آئے حالت غفلت میں اچھا جے یاد کرے سگندو کلام آن حضر صلی اللہ سنجو کلام اکھن تے مگر سوالات تو تو سہی ادھو پایا کون ادھو آئے یہ کڑو من چلو اڑو پایا جے چلو تمہیں کہ نبی صلی اللہ سے خوابہ میں فرمائے اشرب الخمرہ بنی شراب پی علمان ٹھکرا چھلی چہے یو کلام نبی صلی اللہ سنجو تھی نہ تو سگے یاد تو حدیث میں گرنٹی نبی صلی اللہ سنجی زیارت دیا کلام جی کو نے شیطان کو کلام ملائے سگے جاوری تمتا ہے نا ملائے کون تو سگے پر گالیا تو تو غلط گودھو آئے لا تشرب الخمرہ تو اشرب الخمرہ سنجی دو آئے مجھے دوستو مجھے چمن جو مطلب ہے کہ امام بخاری پنجے کتاب جے اقتدام ہے آئی پنجے کتاب جے انتہا میں انہ گال کے احمد رہی شدیا مجھے دوستو کافی کچھ آئی ایڈے نمونے ساں تمہاں کی چھا بودھائیاں بدعا کے لئے ملک میں ہیں باکہ دے اکڑا بیٹھا بریلوی حضرات کا براکبے میں ہانا وہ چندہ اکھوں پورے شلیو ہانا تواہتے پوتا ہے ہانا اہتے پوتا ہے ہانا بنی روزہ اکدستے پوتا ہے پوہیا قوت خیالی علمہ متخجل تھی آئیون تعلیٰ چھا جا چھا جا مجھے دوستو مجھے خیال میں مکہ نائے مالو تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو جھنٹوں کھوڑے حضرت حالی جی رحمت اللہ علیہ مرشد الموحدین انہ گرے چندہ سندن دربار میں چیر آئیو تے اچھو سندن متعلق فرمایا چھا جو سائی مو تاہاں کے فلانی جایتے دچھو مو ہیو گناہ کئیو پہ پر تمہ مجھے سامو اچھی یا تمہ چھا جو تا متا کری متا کری مجھے دوستو جاہل پیر جا گیا چھا جے تا او چھوان دو پہ ہا 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 مجھے کرامت دچھے جو توکھے مو انہ گناہ کارو جو بھر تحالی جی رحمت اللہ علیہ چھا تھا فرمائی پٹرہ مو جے ملائک انکھے بینے جی خبر کرنے پاہم تک جیو لفظ استعمال کے یہاں ہو تو مو جے تا انہ جی بخبر نتیب ہے تو مجھے وزو پہ آئے یا کونے ری خارجی تھی تا مو جے خبر نتیب پٹرہ یہ لطیف ہو غیبی ہے جو آئے جو اللہ تنجی مددہ کئی انہ صورت میں مو جے شکل میں تھی وہ لطیف ہو آئے ہو تو پٹرہ ہی کم نہ کر ابا مو کھا خبر کرنے مانو عجیب تسائی جانک سائی سائی اثار فاتمہ واسی تو کھے ہوتے دے ٹھو سی ہے تو مجھے در سنی رحمت اللہ علیہ لکھو دیکھ دے بزرک جو حوالوڑے کی بابا مو کھا خبر کرنے مو کھا خبر کرنے تھی سگے تو تنجی اللہ جلشانو کے فرشتے ذریسہ یا تھی سگے تو تھی شیطام تو انتیانو اٹھنا رہے ہو تو انہوں نے کے مرشدے شکل میں آنے کے مرشدے شکل میں آنے کے مرشدے شکل میں آنے کے مکہ پاک میں مدینے جو گلین میں گھما کہ ہی بیندو گوٹھ پوپنجے شیخ جوندو تو مو تو کہتے گلین میں مدینے میں ڈٹھو شیخ جوندو نا نا چسائی کا سر نفسی تو کریں ہر نتا عوام جو لڑے جو لڑو چکل تھی جو لڑے جو سائی ہیتے بے بیٹھوا تو ہوتے بے بیٹھوا حالانکہ وہ سائی کونوں دوا ہر تحالی جی رحمت اللہ لکھے مرشد المفحدین انہ کرے شواندہ انہ جی بدعا انہ کرے امام بخاری زور کے علے تا سب کا وضیق سئی جا لوا ہے جکا قرآن و سنت اے قرآن و حدیث میں جکا لال معلومتی دی وائی قابل حجت آئے تو مجھا دوستو مطمع کے عرش گئے ہو تا انشاءاللہ سبق کھاں باہر کون نمی دس پارٹی درسی جمعہ انتہان دین وہ پہلو ہوتے بیٹھ کر رکھاں مذرک کہنا تو تھی گون سکتا اتر و بدھائیا تھے تا حضرت امام بخاری جو سبے و زور ابتدا میں آئیں انتہا میں انہ گاہتے زور آئے تو قرآن و حدیث کے لازمی پکڑے وٹھو آئیں قرآن و حدیث کا سوائق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان مبارک میں جو کچھ نکرے تھے سب وئیہ سب وئیہ پاند فرمایا ہوں تہین زبان میں غلط گال نکری نہ تھی سگی سنت قرآن و سنت قرآن و سنت کے پکڑے جو کشفن تے دنیا کا تباہنے کا جو الہامن جو پچھے حالی تباہنے کا جو خابن تے دنیا کا نبسندی آئے تصرفات دنیا کا نبسندی آئے انہیں جو ودی کا ہم تشریف شاید نہ کرے شکا کلام ڈگھو تھی بندو حاصل مطلب امام بخاری تمہاں کیا جو سبق پڑھائے ہوا ہے تو قرآن و حدیث حجت آئے انہیں خواہ باقی کی کام گا ہے انہیں جو کہتے دوانے کے سیاسی پہلوں کو جاچو دنیا جو آئین ایلا کیڑا کیڑا ہے امریکہ پنجو آئین ٹھائی تھی فلانوں پنجو آئین ٹھائی تھی تو بابا انہیں آئین انسامن تھی پنجو آئین ٹھائی دے کرے یورو پہی گھوڑا گھوڑا پہی پہے تو آسانے ملکوں میں شراب نوشی نتھی ونجے آسانے ملکوں میں زنا نتھی ونجے نا پسند کن تھا نا پسند کن تھا تباہی انہیں بنیو ننجی کرے شدیا مگر کانون ان کے مٹانے لا تیار کونے ہا شخصی آزادی لینیا بابا شخصی آزادی لینیا تو یہاں دھوڑ دوانے موہوں میں کیا مطلب پڑھیں گے ڈنڈو جیسے اللہ رسول نے جو نمدو تیسے ہی تمہاں جی دماغ تے کر کنٹرول نکھو کر سوڑی تیسے ہی تمہاں صدا نہیں تیسے اللہ انہیں موضوع کے جیکنہ کھول جیتے دفتر نیا دفتر بھر دیو آو مختصر کلام کر جاتو دیگا امام بخاری جیسے سبک جو جو کو اہم حصہ آزاد پیری حدیث اخلاص سا شکی کئی آخری حدیث اخلاص تیتی ختم کئی سقیلتان فی المیزان حب کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان زبانت حلقہ سقیلتان فی المیزان میزان میں انجو غزن در اہم دو چاجے کرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہو تجیکنہ موجو صحابی پاٹری جونجی خیرات کرے تمہ جبل اہد جے برابر سون خیرات کرے ہو تمہاں جے سواب کی پوچھی کونسے گندہ چاجے کرے تو ہنننگارو اخلاص تاہو عجب جدے کتاب ختم پر تھی شروع بے تھے تب فرمائے ہو انما اعمالو باللیات وانما لمر علمانوہ فمن کانت حجرتو الاللہ ورسولہی فحجرتو الاللہ ورسولہی ومن کانت حجرتو الاللہ دنیا جسی گوا اغمرتن یا تذبجوا فحجرتو الامہ حجر اخلاص عجب اخلاص تھی پنجے کتاب گے ختم کرے تو تو تمہاں جی جے کیا محنت ہوئے جیسے تمہاں میں اخلاص نہ ہو دو رائے گاہ نہیں آئے تمہاں جی میزان میں ترازوں میں ان جو وزن کچھ بکونوں دو ہکڑوں مانوں نیکین جا امبار ان جا ترازوں جے ہکڑے پاس پوندا دے طرف ان جو کل ان کو کفر جو ہکڑے پاس پہترولو ذرو ہکڑوں مانوں کل ان جو ہن ان تغالب پہ جیو ان جو سجی نیکین دے سب نیکین جا نیکین جا امبار رکھنی ہے چھے تو وہ کفر ہے کلم ان کے مارے ہیں ہکڑوں مانوں گناہ جا امبار رکھنی ان دو حدیث میں اچھے دو وہ پہنجا گناہ دستند سائمی پلڑے میں چاہو دو اجتہ مجی نجات مشکل ہے ہنہ ہکڑوں دف جا پڑے ان دو لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ جو ہتری کھٹکی پہنجی اوہ ہترین گناہ جو مطق وہ بھاری تیرے دو کیا جو کرے تو انہوں سے اگر اخلاص سامنے تو وہاں کی خبر کون ہے تو انہیں ریاکار عالم ریاکار غنی ان جے بارے میں تو وہ حدیث پڑھی ہے تو عالم ریاکار غنی ریاکار مجاہد ریاکار اللہ جی خدمت میں پیش تھی دا اللہ جی حضور میں پیش تھی دا اے انہیں جا ادھائے ون دو تو سب کچھ تمائیں اللہ کہو تو دنیا مکہ عالم چوے دنیا مکہ محدث چوے دنیا مکہ غنی چوے دنیا مکہ مجاہد چوے تو وہاں کہ دنیا میں مانہم چوہو حکم تھی سبک پہ امام بخار یوں پڑھائیو اجی جو سبک پہ یوں آیا سنجھو مجا دوستو جی کریں یوں ہکڑو نکتو انسان سمجھی بنی تازو تازو ہی رکڑو کتاب پہ لٹھو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حوالے سا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ لا الہ اللہ انہی جی تشریح کیا کی لاج تلوار سن سب معبودان باطل ختم کرے شدی پوئے حب جہ جو تمہ جو معبود بت معبود ریا کری جے شورت تمہ کے آئے سب جہ سب ٹوڑے شدی لا الہ اللہ ای مجھو مطلوب اللہ ای مجھو مقصود سارا بت پہنج نام نبود جا فلان جا سب بت سارے تباہ کرے شروع لا الہ سب باطل ای عزت اللہ جہ تمہیں روزی اللہ جہ تمہیں سب لا الہ چاہی کرے اللہ سن اللہ سن سن اللہ سن نفی کرے سن 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 اللہ سن اللہ جہ در بار جہ اندر تھی تو موجہ عزیز ہو کیا مت لی کم اوہ شیل دی موکہ شاید انہ چون میں ججک کاب نتی تھی چاہے کرے تو مو میں اوہ شیل ہوجے آمین ہوجے سب سب ہی گھرک سب گھرک سب تھا پیر آمین پانا گھرک سمجھ دو اس دینی کم بے شک کریوں تھا پر تھوڑ ہوشیار رہ جا دینی کم تا بے شک اسی کریوں پر انہ جا اللہ جی ذات میں امید ضرور آ ہے اس جی معمولی اخلاص کے انشاءاللہ جو قبول کر ساب اور اخلاص اسی میں کون تھی پر اترو کریوں جو کم پہنج سجی مسئلے کے ریا قریب میں تباہ نہ کریں اصل میں ہن اسی پہنج جلس پہنج تقریبات پہنج طور طریقہ چھا اسی کتھی وہی گوتا ہے اللہ جی رحمت امید انم العمال بنیات محدثین لکھو کتاب شروع کرو اخلاص سا پڑھائی شروع کرو اللہ ماف کر دو اسی جب شمار انم معامل میں آئے کچھ کمن میں نیت سچی کچھ میں نیت خراب پر جہ معامل جی زیادہ نیت خالص سن دی اللہ جل شاہ اترو ہی انہ زیادہ سواب دی دو آئیں یہ جلسن جا بھو کیا آئے مجھو خیال آئے سنہ خانی کرائے مجلس یا مجمع خیال یا دوست حباب جو مناسب لگے پانس جو انہ تلو عالم انہ تقریب آپ کے بجائے انہ انہ شورت میں آئیں پنج تاریف میں ختم کرائے جی کہ انہ مقدس طریقے سے حلائیں تو بہتر آئے آئیں بری پہ ارز کر جان تو آئیں اللہ جو فضل کرم سا ریا فوری عادت کو موکے ماشاء اللہ ہست آئیں جی کے درس حدیث مقری رات آئیں انہ میں موہ حدیث جو پورو تقدس لٹھوائے آئیں تو وہاں کے بدھائیں تک حدیث کے حدیث کریں انجھ تقدس برقرار رکھو تھو تج تین دو جی کریں کہ فرد تشریف آور عیسی درجوں مجمع سے جو کھڑو تھی ونجھ آؤ اکتے سبب ختم کرے لو انجھ کم اگر تقدس تقدس کے برقرار رکھو الحمدلللہ مجھ دل خوش تھی سٹھے جو آخری مقصد بخاری شریف جی ختم کی محفظ کی سمجھو جن جو نئے ہنن صرف اشارہ بلکہ زبان جی سراحت اعتراف کو اساں جی اہم مجلس لیا توا کہ بدایہ جلسن میں ختم بخاری جی نالیہ جلس ہوتی ختم بخاری اٹرے میں لون اٹرے میں لون بھائز پنجا علاق کلا ختم بدایم شور حضر دین جو غزل پڑھ جو پہ آئے سر بھاگی آر پہ فوزی آر دینی کلام پہ سر فوزی آر مجھا دوستو سب غلط گئے ایڑے نمون سا ہم دو سلا پڑھ جی ایڑے نمون سا کجے بائز جیسا بن مام تے سچو اثر تو آخری سبق تواجے میں بات یہ اہم کہنے ہوئے آئے ٹریگ آپ یہ کہا ہے وہ پھر ضروری آئے کر مختصر نمون ست ہاں کے متوجہ کرے شریا ہی تمہ ڈیٹھو ہکڑی حدیث آواج آگیا بیان کن کا چھوکرا تجرہ آئے یہ چھوکرا نبی صلاح سمہی فرمائے پوری آسان حدیث میں کتاب شروع کرنے مال استاد کے گودان کو دوائے آؤں خلانے کا پڑی ہو یا مو جو استاد خلانے کا پڑی ہو انہ جو استاد خلانے کا پڑی ہو انہ جو استاد خلانے کا پڑی ہو انہ جو کرے نبی صلی اللہ سمتی پہنچائے دین جو دنیا میں آہے ایڑی ایڑو کتاب جکہ یہ سنبھالی ہو قرآن اسا نازل کے حفاظت اسی گلا سی اللہ جل شاہ قرآن کے بھی حفاظت کئی حدیث کے بھی حفاظت کئی جکہ آج اسا تی پہتی آئے مجھ مبارک ہوجے انہیں بچن کے جن قرآن پاک ختم کہ مبارک ہوجے انہیں والدین کے مبارک ہوجے انہیں استادن کے اللہ جل شانو یہ محنت انہیں قبول فرمائے سب گناہ گار رہی سب خطا کر رہی اللہ جل شانو اسانج یہی کا صورت بنائے ہوئی چاہی انہیں قبول کرے سب دوست اخلاص سا سچائی سا دعا کرے اللہ انہیں دین کم قبول کرے بہت آمین اللہ انہیں دین کم سا لگائے رکھے اللہ پچھاڑی دین سا آئے پچھاڑی کلم لا الہ اللہ اللہ دین کم ہے اللہ مدد کرے آلمان طالبان جی مدرسن جی انہیں کے تمہاں بے فکرہ ویٹھا ہو جو بے فکرہ ویٹھا ہو جو کہیں مدرسن مخالفت کنوارا پان دھور تھی دیالے کچھ کون تھی دو اللہ پان زمو خیو اللہ ضرور حفاظ تکھن دو اللہ جل شان دعا اللہ رب پاک برکت بھری محف صدق اصلا جا گناہ محف فرمائے اصلا کہ دنیا آخرت جو بھلائیو نصیب فرمائے اصلا کہ ایمان اسلام زندگی نصیب فرمائے ایمان اسلام جو موت فرمائے انہ بھلی مجلس سہارے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ جن انہ ڈھگی حدیث میں فرمائے آئے تجھے ذکر کانوارا جن کے اللہ سی چھتو مجلس دنی جہنم ماف کوئیو تو ملائی چند سائیں انہ میں تہکڑا میڑے گھومن آیا ہوا میڑے بنجے کمس آیا ہوا اللہ جل شاہ نے فرمائے مجھے مجلس میں محرور کوئی کون تھی اللہ رسول سائیں hunting وہ تھیں آخر دعوی اللہ رب شاہ تک تک شاہ س elect ان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم